موسیقی اور پھر اگلی بات یہ کہ اگر کوئی ماضی ان کا بھی پڑھیں تو اس کا مظاہرے ہم کیسے بنا سکتے ہیں خود یا مظاہرے پڑھیں تو اس کا ماضی کیسے بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ جو ساری چیز ہے اس کا تعلق ہے لفظ کے سٹرکچر کے ساتھ آپ بس اس کو جو سمجھئے کہ عربی میں جو لفظ ہے یا کلمہ ہے آپ کو معلوم ہے اس کی تین ٹائپس ہیں اس میں فیل ہے و خرف ہے حرف کو ہم الگ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جملوں میں استعمال ہوتا ہے اکیلہ تو وہ یوز نہیں ہو سکتا وہ کسی فریز کا ہی پارٹ ہوتا ہے اکیلی جو آپ کہنے شناخت ہے وہ یا اسم کی ہے یا فیل کی ہے ان دونوں اسم اور فیل کا استعمال عرب جب کرتے ہیں تو کچھ سپیسیفک سٹرکچرز پر کرتے ہیں جیسے انہوں نے اس سٹرکچر آپ سمجھ رہے نا کہ لفظ کی کوئی خاص شکل ہے یا ایک فارم ہے یا کوئی خاص وزن ہے وہ انہوں نے متعین کر رکھی ہے اسما کے لیے بھی اور افعال کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کو بیسیکلی یہ سیکھنا ہے کہ فیل عربی میں کس کس سٹرکچر پر استعمال ہوتا ہے یعنی آپ جب بھی اس طرح کا کوئی لفظ دیکھیں گے جو ایک اس سپیسیفک آرڈر میں آئے گا تو وہ دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اچھا یہ لفظ فیل ہوگا چونکہ اس سٹرکچر پر صرف فیل یوز ہوتا ہے تو فیل کے کچھ مقصوص جیسے وزن ہیں اسی طرح اسی جو ہوتا ہے اس کے بھی کچھ مقصوص احزان ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے جیسے ہم لوگ اول اردو میں میں بات کر رہا ہوں کہ اول کی جمعہ ہم کیا کرتے ہیں اقوال اور فکر کی جمعہ کیا کرتے ہیں افکار کرتے ہیں ذکر کی جمعہ افکار افکار کرتے ہیں خبر کی جمعہ ہم لوگ اخبار کرتے ہیں ہاں اردو میں بھی ایسے اور بیسیکلی تو یہ عربی کا وزن ہے جو اردو میں بھی ایز ایز استعمال ہو رہا ہے کہ اقوال افکار اوزان اولاد ہے جیسے جیسے اشغال ہے عامال ہے افعال ہے اخبار ہے یہ سبھی لفظ ان کا سٹرکچر ایک جیسا ہے کہ مختلف ہے یہ جتنے لفظ ابھی بولیں یہ تو ایک ہی جیسا ہے سٹرکچر ایک جیسا ہے نا ان کا تو اس کی پہچاند کیا ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان لفظوں کا سٹرکچر سیملیر ہے ہاں جی یعنی ہم تھوڑا سا اگر اس کو ٹکنیکل ہی دیکھیں تو اگر کچھ لفظوں کا سٹرکچر ایک ہو تو اس کو ہم کیسے جان کیسے سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے کچھ لفظ بولے اولاد اقوال ادھر ہی لکھ لیتے ہیں یہ آپ کو ویڈ والی فائل نظر آرہی نو سر نو سر اس کو پہ شیئر کرتا اب ہے یا سر اب دیکھیں یہ یہ آپ نے بتایا کہ یہ جتنے لفظ بھی ہیں اولاد اقوال افعال اعمال اذکار افکار یہ سب ایک ہی وزن پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس کا کرائٹیریا ہے کیا کیسے پتا چلے گا کہ مختلف لفظ ہم وزن ہیں سٹرکچر ان کا سیملر ہے سر ان صاحب کا جو بیسک ہے اس کے اندر ٹارٹ میں علیف اور سیکنڈ لاسک علیف ایڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بیسک کچھ ہیل فین ان میں کومن آ رہے ہیں جی کچھ ورڈ کومن ہے روڈ ورڈ کے علاوہ جو ورڈ کومن ہے ان میں ٹھیک ہے اور تھوڑا سے سیمپل کریں دیکھیں ایک کونسپٹ کو ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں ہم وزن الفاظ کا یہ تو ہم شروع سے نہیں پڑھتے رہے عموماً جب کافیہ وغیرہ کی بحث پڑھائی جاتی ہے تو کافیے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وہ ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں جو آخر میں استعمال کیے جاتے ہیں شیر یس سر تو آوازیں ایک جیسی ہیں جنر الفاظ کی ان کو کہتے ہیں نا ہم وزن تو بیسیکلی تو اس کا تعلق نہیں جو سب سے آسان وہ سب سے نیچنل کریتا ہے وہ تو آواز کو دیکھتا ہے اگر آپ کو کچھ لفظوں میں آواز ایک ہی طرح کی لگتی ہے اولاد افعال افعال اعبال اگر آپ ان کو بول کے دیکھیں تو آپ کو لفظ اے کی ریدم پر محسوس ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا سٹرکچر سیمیلر ہے ان کا وزن ایک ٹھیک ہے ہم وزن الفاظ کا بیسیکلی یعنی گویا مطلب ہوتا ہے ہم آواز الفاظ ٹھیک ہے اور وزن ہم یہاں جو بول رہے ہیں وزن ایکویلنٹ ہے سٹرکچر کا صحیح ہے نا اب یہ جو سٹرکچر ہے یعنی فارم جو ہے یہ دو چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے اگر آپ اس کو جیسے زیادہ باریکی سے جا کے دیکھیں ایک تو سمپل دریٹا ہے کہ آواز کو چیک کریں اور دوسرا اگر ہم سٹرکچر کے کمپوننٹس دیکھیں تو وہ دو ہوتے ہیں جب آپ کسی بھی لفظ کا سٹرکچر دیکھیں گے تو ہمیشہ دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس لفظ میں حروف کی تعداد کیا ہے کتنے حروف آ رہے ہیں اب مثلا جیسے ان الفاظ میں ہم دیکھیں تو کتنے حرف ہیں ہر لفظ پانچ پانچ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو حروف کی تعداد آپ دیکھتے ہیں دوسری چیز جو آپ سٹرکچر بناتی ہے کسی بھی لفظ کا یا اسے کوئی فارم دیتی ہے وہ چیز ہوتی ہے حرکات حرکات و سکون حرکات و سکون کی ترتیب یا اس کا آرڈر آپ نے اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا ان لفظوں میں ایک ہی جیسا ہے تو بتائیے کہ کیا ایک ہی جیسا ہے یا ڈیفرنٹ ہے اگر ہم پانچوں حرفوں کو ڈسکس کریں تو ان تمام الفاظ میں پہلے حرف پہ کیا حرکت ہے پہلے حرف پہ کیا ہے یا نہیں زبر زبر آ رہی ہے ٹھیک ہے پہلے فتحہ آ گئی دوسرے حرف پہ کیا ہے جزم ٹھیک ہے سکون ہو گیا تیسرا حرف ہاں آ رہی ہے ہم فتحہ فتحہ اور چوتھا حرف سکون پھر ساتھیں یس الف ساتھیں ہوتا نا الف کی وجہ سے سکون ہے اور آخری حرف جو ہے وہ نارملی وقف میں ہم سکونی بولتے ہیں لیکن اگر وہ جملے میں آئے گا تو اریبی میں اس پہ کوئی نے کوئی حرف ہوتا ہے بارت تو آخری حرف اگر ہم نہ بھی کنسیڈر کریں تو کوئی ایشو نہیں چونکہ لاسٹ لیٹر جو ہوتا ہے اردو میں تو ساکر نہیں ہوتا لیکن اریبی میں تو آخری حرف ہوتا اس پہ آپ کو پتا ہے نا کہ حرف آتی ہے کوئی نہ کوئی جب وہ جملے کے پارٹ ہوتا اور وہ حرف کبھی پیش بھی ہو سکتی ہے زبر بھی زیر تو خیر آخری حرف کی حرف کت سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے اس کو ہم سکون ہی مان لیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ والا جو آرڈر ہے فتحہ سکون فتحہ سکون سکون یہ ان پانچ حرفوں کا جو آرڈر ہے یہ ان سبھی لفظوں میں سیمیلر ہے کسی وجہ سے ان کی آوازیں یا ان کا جو ریدم ہے وہ ایک ہی طرح کہے اولاد افعال افعال اعمال اوزان ازکار افکار اخبار تاکہ لفظ ایک ہی جیسے یہاں تک لیر ہے کہ سٹرکچر کا مطلب کیا ہوتا یا وزن کو چانچتے کیسے کسی بھی لفظ کو سٹرکچر دو چیزوں سے ملے گئے اس کے ویلڈنگ بلوکس ہیں وہ اس کے حروف ہیں کسی لفظ میں حرف کتنے آرہے ہیں اور دوسری چیزیں جو اس کو ایک فارم دیتے ہیں وہ ہیں کہ ان حروف پہ حرقات یہ سکون کیسے آرہا ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لفظیں یہ ایک ہی وزن پہ ہیں چونکہ آوازیں بھی ان کی ایک ہی جیسے ہیں حروف کی تعداد ایک جیسی ہے حرقات و سکون کی ترقیب ایک جیسی ہے اب اگلی جو بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جن لفظوں کا وزن ایک ہوتا ہے ان کا مطلب بھی ایک جیسا ہوتا ہے یا ان کا گریمیٹیکل میننگ ایک ہی ہوگا سمجھ رہے ہیں اس بات کو اب یہ والے جتنے بھی لفظ آرہیں اس وزن پہ یہ کیا چیزیں ہیں اس میں کیا کامن بات کیا ہے سر کہ یہ سارے جمع ہیں یہ سارے جمع ہیں تو اس کا مطلب ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی میں یہ جو وزن ہوتا ہے اولاد اقوال وزن یہ جمع کا وزن ٹھیک ہے یہ میں نے صرف ایک مثال کے طور پر دیا کہ اب جمع کے لیے مقصوص وزن ہے تو ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ اچھا جو بھی لفظ اس آرڈر میں آئے گا وہ جمع ہوگا تو اب اگر کوئی ایسا لفظ بھی کل کو ہم پڑھتے ہیں جو ہماری وکیبلری میں نیا ہے ہم نے پہلے کبھی نہیں پڑھا لیکن اگر وہ اس سٹرکچر پہ آ رہا ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ لفظ جمع ہے جیسے فرض کی جب آپ عربی کے کچھ لفظ اگر پڑھتے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہو جیسے امبہ ان کا لفظ اگر آپ تبھی پڑھیں یا مثال کے طور پر آپ اورات کا لفظ پڑھتے ہیں یا اسباب پڑھتے ہیں یا اور کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں جو ہو سکتا ہے کسی آدمی کے لیے نیا ہو لیکن جیسے ہی اسے یہ پتا چلے کہ وہ سٹرکچر یہ والا ہے تو یہ ایک چیز اسے فورم پتا چل جاتی ہے کہ یہ لفظ جمع ہوگا اس کا مطلب جو بھی ہو یہ ہے جمع ٹھیک ہے اس طرح سے عرب جب زبان بولتے وہی ان کی یہ پریکٹس تھی کہ مختلف اسما کے لیے انہوں نے سٹرکچر مخصوص کر رکھتے تھے کہ ہم جمع بولیں گے تو جمع اس اس وزن پہ بولیں گے یا اگر ہم نے مذکر اسما بولنے تو وہ اس وزن کہیں گے مہنس اسما بولنے تو اس وزن کو فالو کریں گے اسی طرح اسما میں بھی آگے پہ کچھ میننگز ہوتے ہیں سپیسیفک کہ اگر ہم نے فائل کا مطلب پیدا فائل کا مطلب دینے والے اسما یوز کرنے تو ان کا ایک سپیسیفک میننگ ہوگا بول کا مطلب دینا ہے تو ان کا ایک الگ سٹرکچر ہوگا اسی طرح افعال کا سٹرکچر ان کے ہاں مقصود تھا ٹھیک ہے تو اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم یہ جو عوضان آلڑی عربی میں استعمال ہو گئے ہم انہیں سیکھیں گے اور فیل وقت ہم ہمارا فوکس فیل پہ ہیں تو ہم پہلے فیل کے عوضان پڑھیں گے کہ عربی میں فیل کس کس وزن پہ آتا ہے وہ وزن آپ کو ایک دفعہ یاد کرنے ہوگے اور لیکن ان کو ایک دفعہ یاد کرنے کی جو مشقت ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیل عربی میں جو آئے گا تو آپ یوں نیا نہیں ہوگا آپ کو پہلے سے پتا ہوگا وہ لفظ آپ دیکھتا ہی پہچان جائیں گے کہ یہ لفظ فیل ہے اور یہ کون سا فیل ہے یہ بھی آپ کو فوراں بتا چل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو اس کی بیس پہ پتا ہے نا کہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ فیل کے لیے یوز ہے یہاں تک لیر ہے کہ یہ موضوع پڑھ کیوں میں نے پوچھنا تھا کہ یہ علیف پہ سکون تو نہیں ہے نا کیونکہ سکون تو آئے گا تو یہ چٹکہ بن جائے گا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر حمزہ جیسے حمزہ پہ سکون بولیں تو وہ چٹکہ کے ساتھ ادا ہوتا لیکن علیف کو اگر خود بھی دیکھیں علیف پہ کوئی حریکت نہیں ہوتی یعنی جیسے اولا اولا ہے نا یہ جو آواز ہے یہ خود آواز ساکن ہی ہے اس پر کیونکہ کوئی زمہ یا پتھا یا کسرہ تو نہیں آرہی نا علیف بھی خود ساکن ہی ہوتا ہے خود ساکن ہوتا ہے مدھ اس کو ہم علیف کہہ لیکن ہم 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 اس پہ سکون ہم لکھتے اسی لئے نہیں ہے نا تاکہ یہ ہم ساکن نہ کرے اگر ہم اس پہ لکھ دیں گے سکون اوپر تو پھر اس کو جھٹکے کے ساتھ یعنی ہم ہم کی طرح بھوڑا جائے اگرچہ ہم ہم زہ اور علیف آپس میں ایک ہی حرف ہے بیسیکلی کیونکہ حمزہ اسے علیف نکلتا ہے نا تو فرق صرف یہ کہ حمزہ میں آپ آواز یا سانس کو روکتے ہیں علیف میں آپ اس کو جاری رکھتے جو لکھنے میں پھر ہم فرق کرتے جہاں ہم آواز کو یا سانس کو جاری رکھنا ہے وہ ہم سکون لکھتے نہیں آلی اس لکھتے جی آگے چلیں یہ بس میں اسے تمہیدی بات نہیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ ایک پیج پہ آ جائیں پتہ ہو کہ پڑ کیوں نہیں ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کل کو ورنہ کئی لوگ اکثر ہی ہوتا نا کہ میں جب سب پڑھا چکتا اس کے بعد سوال آتا ہے تین چار لیکچرز ہونے کے بعد پھر اس سب کا فائدہ ہی کیا ہے ہم سب کری کیوں رہے ہیں تو بھائی اب یہ اس پہ تو اگری ہے نا کہ یہ پوائنٹ ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہے بھی جی اس فائدہ تو ہر چیز کا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے چلیں ٹھیک ہوگیا میں نے کہ آپ لوگوں سے وہ لے لی لیں اس پہ ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ الفاظ میں فرق کرنے کے لیے یہ جاننا ضرور ہے کہ عربی میں جو مختلف سٹرکچرز ہیں الفاظ کے جو مختلف فارمز لیتے ہیں الفاظ تو ان میں سے ہر فارم یا سٹرکچر کیا سپیسیفک میننگ دینے کے جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے جیسا کہ کچھ اپنے مقصود عوضان ہے اسی طرح اسم کے بھی مقصود عوضان ہے اور پھر آگے ان میں بھی ڈیٹیل ہے کہ فیل بھی کئی طرح ہوتا ہے تو ہر فیل کی قسم کا اپنے کچھ عوضان ہوگی اسی طرح قسم کی جیسے مختلف ٹائپ ہوتی ہیں تو ہر ٹائپ کی کچھ سیٹن آرڈ ہوں گے تو یہ جو سٹرکچر ہیں یا یہ عوضان ہیں ان کو سیکھنے کا مقصد بیسیکل یہی ہے کہ ہم مختلف لفظوں میں فرق کر سکے اور ہر لفظ کو ہم صحیح سے پہچانے کہ وہ کیا ہے وزن کیا ہوتا ہے یا سٹرکچر سے مراد ہماری کیا اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ بیسیکل دو چیزوں سے اس کا تعلق ہے ایک یہ کہ کسی لفظ کی تشکیل میں کتنے حرف شامل ہیں اور دوسرا یہ کہ جو مختلف حروف کسی لفظ کو بنا رہی ان پہ حرکات یا سکون کس آرڈر سے آرہی یہ جو دو چیزیں حروف کی تعداد اور حرکات سکون کا آرڈر یہ دو چیزیں کسی بھی لفظ کو کوئی بھی شکل دیتے اور اسی کو ہم وزن کہتے کسی بھی تھوڑی بات کر لیں چونکہ اکثر ابھی کئی لوگ آپ میں سے بول بھی رہتے ہو باقی لوگوں نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں بزن ہم جب بھی پڑھتے ہیں یہ ایک اور کانسپٹ آتا ہے رو پلیٹرز کا ماددہ جو ہے یا روٹ پڑھت تو اس سے کیا مراد روٹ پہ روٹ پڑھ جس پہ ورڈ جہاں بیلڈ کرتے ٹھیک ہے بلکل صحیح جی اور کوئی اگر جس سے کئی الفاظ بندے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے نہیں وہ بیسک ورڈ ہے کانسپٹ کرتا باقی نئے الفاظ کے لئے ٹھیک ہو گیا اور صحیح کوئی مثال دے سکت نہیں لیکن جب اس کے ساتھ اس کا وزن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہیں آپ کی آواز کرتی بات سمجھ نہیں آئی پوری سر مطلب کہ جو وہ تین لیٹرز ہوتے ہیں ان کا میننگ سیم ہی ہوتا لیکن جب اس کے اوزان ہوتا رہتے ہیں تو بیسک میننگ تو سیم رہتا لیکن اوزان کے وجہ سے سر جیسے تعلیم ہے تو تعلیم میں جب ان لام مین ہے تو علم جو ہے وہ سیم ہی رہے گا لیکن جب اس کے دفرنٹ اوزان ہوگی جیسے تعلیم ہے تو اس کا میننگ جیسے تھوڑی سی ایگزیجریشن پائی جاتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل صحیح سب نے بتایا بادہ بسیکلی بنیادی لفظ ہوتا یا کچھ بنیادی حروف ہوتے ہیں جن سے مختلف الفاظ تشکیل پاتے ہیں جیسے ورڈ فیملی کا جو کونسپٹ ہم سب پتا ہے میرا خیال ہے یا نہیں پتا جو لوگ دکشنریز یوز کرتے رہے ہیں انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا جیسے انگلیش ٹک فریز میں اکثر آپ کو فیملی ٹری دیا جاتا ہے ورڈ کا اس پہ کئی ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے لوگ کچھ سے بات تو پھانگے بہت زارے لفظ جو ملتے جلتے ہوتے ہیں آپس میں اور ان میں کچھ کامن حروف ہوتے ہیں جیسے اب یہ اپنے علم کی مثال دی کہ علم ہے تو اس سے ملتے گلتا ایک پورا الفاظ کا شگرہ ہے جیسے علوم ہے یا تعلیم ہے یا معنم ہے یا اگر ہم مثال تعلیمات ہیں یا اسی طرح تعلیم ہے تعلیم ہے متعلیم ہے غرض بہت سارے لفظ بنتے چلے جاتے ہیں اور یہ تمام لفظ اصل میں کنیکٹڈ الگی سے ہوتے ہیں اور ان سب لفظوں کا جو بیسک آپ کہلیں کہ ورڈ ہے جس کی بیس پہ سارے لفظ آگے اس میں کچھ ایڈ ہوتے ہیں نئے لفظ پھنتے تو جو اس کی روٹ ہے وہ ہی آئین لام گی بھی رہتا ہے اس سے چھوٹا آپ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے جو اس کا منیمم جو محروف اس میں ہیں وہ تین ہے نا تو جو تین حرف کا لفظ روٹ کنسیڈر ہوتا اور اس میں ہم کچھ حرف ایڈ کرتے ہیں تو نئے نئے لفظ بنتے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ایسا ایسی کوئی ورڈ فیملی ہوتی ہے یا اس طرح کے مختلف الفاظ ہوتے جو آپ اس میں کچھ کامن حرف رکھتے ہوں ان کا ہمیشہ ایک کوئی بیس ورڈ یا روپ ورڈ ہوتا جس سے باقی سب دفظ بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ہی کو ہم مادہ کہتے ہیں عردو میں یا اس حروف جن سے وہ تمام الفاظ بنے جیسے ان مثالوں میں علم اصل عین لام میم جو ہیں اس حروف اصلی ہیں اور اسی سے باقی تمام الفاظ بنے ٹھیک ہے نا تو اس طرح جو ملتے جلتے الفاظ ہیں جن میں کچھ حروف کامن بھی ہیں ان میں ایک بیس ورڈ ہوگا جیسے ہم بوٹ ورڈ کہیں گے اور اس سے مختلف پر آگے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں جون جون اس میں کچھ حرف ایڈ ہوتے ہیں اب ہم اگر بات کریں عربی میں تو عربی میں مادہ یا حروف اصلی عام طور پر کتنے حرف ہوتے ہیں کتنے حرف ہوتے ہیں سلام سلام رہ تین اگر تین حرف ہوتا ہے عموما مادہ جیسے علم ہے علوم مولم وغیرہ کا مادہ یا جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ کلام کا لفظ ہے جیسے تو کلام کا بھی مادہ اصل میں وہی کاف اسلام اور میم ہو جائے گا جیسے ہم افعال کی بات کریں فیل ہے افعال ہے یا مفہول ہے اس سب کا مادہ اصل میں کیا ہے وہ فیل ہے کسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ آفرا حمزہ آفرا حمزہ جتنے بھی ہمارے پاس الفاظ آرہے ہو ہیں ان کا مادہ نائنٹی سیمین پرسنٹ ہم جو جو کیب دیکھتے ہیں عربی میں بیسیکلی تین حرف بھی اس کی بیس پہ ہوتے ہیں اس سے وہ مختلف الفاظ آگے دن پر چلیں ٹھیک ہے اب اس سے ایک چیز ہم جب سٹرکچر پڑھ رہے ہیں وزن تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے جب ہم کسی لفظ کا وزن پڑھیں گے ہم ساتھ یہ بھی دیکھا کریں گے کہ اس میں کون سے حروف اصلی ہیں اور کون سے حروف ایکسٹرا ہیں زائد ہیں تو جو لفظ بڑا ہوتا ہے تو اس میں جو بات دیکھ حروف ہم حروف اصلی کہتے ہیں جو حرف اس میں ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں انہیں حروف زائد کہا جاتا تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سا بھی لفظ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اس میں تین حرف تو اصلی ہوتے ہیں باقی حروف جو اس میں آرہے ہیں وہ زائد حروف ہوتے ہیں تو اب جب ہم وزن پڑھیں گے تو ایک تو ہم اسی آرڈر میں پڑھیں گے کہ سب سے پہلے ایکسرسائز ہے جس سے آپ دونوں فائدے ہو رہے ہوں جب آپ نیا وزن سیکھ رہے ہیں تو آپ یہ فائدہ تو ہو رہا ہے کہ کسی لفظ کو پہچاننے میں آسانی ہو رہی ہے ساتھ یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کو اس لفظ پر پتا چل جائے گا روٹ پتا چلنے سے جیسے بہت بڑا فائدہ ہے جیسے بھی آپ نے مثال دی تھی میرا خیال آمین آل ہے تو اس کے جتنے بھی لفظ پنتے ہیں ان میں علم کا بیسک میننگ تمام لفظوں میں شامل رہتا ہے تو اس کے ہوتا کیا کہ اگر آپ کو کسی بھی ایک اگر آپ کو روٹ کا مطلب پتا ہے تو اس روٹ اگر آپ کوئی بھی لفظ کبھی پڑھیں گے تو اس کے معنی کا آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کے معنی بہرحال یہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ concept بھی clear ہے yes sir yes sir اب سوال اگلا ہی اٹھتا ہے کہ آپ دیکھئے جیسے یہاں ہم نے یہ example دی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تمام الفاظ ان کا وزن ایک ہے لیکن ان کا وزن کیا ہے اس کے ان کا وزن لکھیں گے کیسے یا کیسے ہم بتائیں گے کسی کو کہ بھائی یہ سارے لفظ ان کا وزن کیا ہے یہ تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ ان کا وزن ایک ہے لیکن وزن ہے کیا وزن کو بتانے کیا یا اس کو report کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پھاتا ہے کسی کو پھر اس کو جو فعالہ سے کمپیئر کیا جاتا ہے جیسے افعال کا کہلائے گا وہ چیز ہاں ٹھیک ہے بلہ جی جی نہیں آواز نہیں آرہی ابھی اچھا تو پھر میں جس بات کی طرف لا رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بیسیکلی ہم میں ضرورت تھی کہ ہم کوئی طریقہ بزا کرتے وزن کو لکھنے کا یا اسے بولنے کا یعنی ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ سارے لفظ ہم وزن ہیں لیکن ان کے وزن کا ہم نام کیا رکھیں گے ہم اس کو بلائیں گے کیسے ہم کسی اور کو کیسے بتائیں گے کہ فلاں وزن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی میں کوئی طریقہ تو استعمال کرنا تھا نا تین حرف کا ہے تو تین سے چھوٹا حرف فیل یا اسم تو نہیں ہو سکتا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اب ایک جیسے پریلیمنری ایک کنڈیشن کو انہوں نے رکھ لی کہ یہ چیز تو تیہ ہے کہ اسم یا فیل تین حرف کا تو ضرور ہوگا کم از کب اور وہ جو تین حرف ہوں گے کسی اسم اور فیل کے وہ تینوں حرف اس کے روپے اصلی ہوں گے یہ چیز بھی کلیر ہے تین حرف کا اگر کوئی لفظ آرہ تو اس میں ایکسٹر حرف تو ہوئی نہیں سکتا نا وہ تینوں روٹ کیوں گے اب جیسے ہم نے مختلف افعال جو پڑے ہیں اکھالا تو اکھالا کا روٹ کیا ہے یہی حمزہ کافلا زہابہ ہے تو زالحابہ سمیہ ہے تو سین میمائی تو تین حرف میں تو ایکسٹر حرف وہ ہی نہیں سکتے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کم از کم اسم یا فیل تین حرف کا ہوگا اور وہ تینوں حرف اصلی ہوں گے ان میں کوئی حرف ظاہر ہے اس لیے اس چیز کو اب جیسے پہلے سے پنڈیشن تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے یہ تیہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو مادے کے تین حروف ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کوئی سمبل جیسے رکھ لیے علامت کے طور پہ انہوں نے تین حروف کا انتخاب کیا ایک حرف فا دوسرہ حرف عین تیسرہ حرف ہے لاب یہ تین حرف چنے گئے کسی بھی لفظ کا مادہ بتانے کے لیے ٹھیک ہے فا یہاں جو انہوں نے اختیار کیا یہ فا بسیکلی مادے کا پہلا حرف ہے عین مادے کے دوسرے حرف کو رپریزنٹ کر رہا ہے اور لاب مادے کے تیسرے حرف کو رپریزنٹ کر رہا ہے تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ اگر ہمیں کسی لفظ کا وزن بتانا ہو یا لکھنا ہو سبھی ریکارڈ کرنا ہو یا ہم نے کسی بھی لفظ کے سٹرکچر کو کوئی نام دینا ہے کہ یہ لفظ فلا وزن پہ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس لفظ میں جو روٹ لیٹرز ہوں گے بادے کے جو تین حروف ہیں ان کو ہم ریپلیس کریں گے فا حین اور لاب سے اور جو اس لفظ پہ حرکات ہیں وہ ایز اٹز آ جائیں گی اب مثلاً اس طریقے پہ اگر ہم کہیں کہ پہلے میں یہ لفظ جیسے کچھ لکھتا ہوں جیسے زہبہ ہے اکالہ ہے ٹھیک ہے نصارہ ہے اسی طرح مثال کے طور پر فتحہ ہے یہ سارے جو پھیل آ رہے ہیں کہ وزن تو ایک ہی ہے نا سیملر ہے تین حرف کے سبی میں تینوں حرفوں میں زبر ہے اب اس حصول کے تحت یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا سرفیوں نے اس کے مطابق اس کا وزن ہم کیسے بتائیں گے ان چاروں افعال کا ان میں جو روٹ لیٹر ہے اس کو ریپلیس کریں گے فائن لام سے اور جو جو حرکات ہیں وہ ایز اٹز لکھیں گے تو زہبہ اکالہ اور نصارہ وغیرہ کا وزن کیا ہے فعالہ فعالہ پہ ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکل یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ کسی لفظ کا سٹرکٹر اس کو نام کیسے ہم دیں گے کہ اس میں جو روٹ لیٹرز ہیں جو حروف ایسنی ہیں ان کو ہم ریپریزنٹ کریں گے فائن لام کو اسے اور جو اس کی زبر زیر پیش ہے وہ ایز اٹز لگ جائے گی تو یہ آپ سمجھئے کہ یہ ایسے ہی ہے فائن لام صرف سمبل ہے یہ ایسے ہی جیسے ہم اے بی سی یوز کرتے ہیں یا ایکس وائی زی ان کا بھی یوز کرتے ہیں ایز ای سمبل جسک تو انہوں نے یہ فائن لام تین حروف کو علامت کے طور پر استعمال کیا یہ تین حروف جب کسی وزن میں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے وروف اصلی ہیں ٹھیک ہے اور ہم کسی بھی لفظ کا وزن ریکارڈ کریں گے تو وہ فائن لام بھی ہی ریکارڈ کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہے کہ اس سے کسی لفظ کو وزن کم کوئی نام دے سکتے اب وہ کوئی کنکریٹ چیز بن دی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا ورنہ اب تک تو وزن ایک آئیڈیا تھا نا وہ تو ایکسپیکٹ تھا وہ آپ کے ذہن میں ہے لیکن آئیڈیا جب کمینیکیٹ کرنا ہو تو اسے آپ میں کوئی کنکریٹ فارم تو دینی ہوتی ہے نا اسے کوئی نام دیں گے تو ہم آپ اس میں بات کر سکیں گے ورنہ جو میرے ذہن میں آئیڈیا ہوں میں اسے کوئی نام دیے بغیر آپ تک پہنچا تو نہیں سکتا تو اس لیے بیسکلی یہ کنسپٹ آیا کہ آپ نے جب وزن کو لفظ میں ڈھالنا ہے اس کو کوئی نام دینا تو اس کے لیے یہ طریقہ ہم اختیار کر لیتے ہیں کہ فائن لام کو روٹ لیٹرز کے ساتھ ہم ریپلیس کریں گے اور یوں ہم کسی بھی لفظ کا وزن بتا سکتے ہیں اب مصال کے طور پر اس طریقے کے مطابق سمیہ اور علیمہ یا شریبہ ان کا روٹ کیا ہے جی سمیہ ہے جیسے عمیلہ ہے اور شریبہ ان کا ہم وزن لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے فائلہ یہ سارے فائلہ کے وزن ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا تین حرف کا لفظ اب میں جیسے کچھ اسموں کے مثال بھی دیتا ہوں یہ تو فیل ہے نا اسم میں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں شکر ہے جیسے شکر کا لفظ ہے کفر ہے مثال کے طور پر شکر اور کفر کا وزن کیا ہے جلدی بتائیے گا شکر کفر کا وزن کیا ہوگا ہاں فعل فاپے پیش آئین ساکھیں وہ پھر لام آگے اچھا ذکر ہے جیسے پکر ہے برد ہے ان کا وزن کیا لکھیں گے فیل یہ سب فیل کے وزن پیار ہے ٹھیک ہے سبب مدد ٹھیک ہے ان کا وزن کیا وطد جیسے بولتے ہیں ان کا وزن کیا ہوگا فعل ٹھیک ہے اسی طرح مثال کے طور پر غرف اور کیا لفظ ہے غرف ہے جیسے اسی طرح ہم لفظ ہی کوئی ذہن نہیں آ رہا ہے اس کو غرف لعب تو یہ خیر فعل کے وزن پر بہرحال اس طرح ہم کسی بھی لفظ کو وزن کو کوئی نام دے سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ تنکریٹ چیز ہے ہم اس کا نام بولنے ہم لکھ سکتے ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا اگر لفظ تین حرف گئی ہے تو سمپلی آپ اس کے تین حروف کو ڈیپلیس کریں گے فائن لام سے روٹ نیٹک کی جگہ فائن لام آ گیا اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بڑا فیل آئے گا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اس میں بھی سمپل ہے کہ جو حروف اصلی ہیں وہ تو فائن لام ہی ہوں گے جو زائد حرف ہوگا نا اس کو as it is لکھیں گے یعنی جو حرف زائد آ رہا ہے وہ وزن میں بھی وہی حرف لکھ دیا جائے گا اس کو میں اس مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے دیکھئے ہم کہتے ہیں عالم جاہل ٹھیک ہے ظالم مثال کے طور پر فاتح ناصر بس یہ ایکسیمپلز دے لیتے ہیں ان کا وزن ایک ہی ہے نا عالم جاہل ظالم فاتح ناصر ہاں جی ہم وزن ہیں سب میں چار حرف ہیں کتنے حرف اس میں زائد کتنے حرف ہوں گے ان میں صرف ایک ہی ہوگا نا کیونکہ چار حرف ہیں تو ایک حرف زائد ہے تین حرف کو روپ کے اب یہ یاد رکھئے گا کہ ہم ہم وزن الفاظ میں جو حرف ڈیپیٹ ہوتا ہے ہم وزن الفاظ میں جو حرف ڈیپیٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ضائد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سٹرکچر بیسیکلی جو کھڑا ہوتا ہے آپ کا بڑے لفظوں کا وہ زائد حرف پہ کھڑا ہوتا ہے ان سب لفظوں میں جو سٹینڈ آؤٹ حرف ہے جس کی وجہ سے ہم پہچان رہے ہیں کہ ان کا وزن جیسا ہے وہ وہ الف ہے نا الف prominent ان سب لے ہیں الف ضائد ہے وہ common ان سب لے ہیں تو الف ضائد آ رہا ہے اسی سے اس وزن کو کوئی پہچان مل رہے ہیں تو اب ہم جب ان لفظوں کا وزن لکھیں گے تو جو ضائد ہے پہ وہ as it is لکھیں گے یعنی الف وزن میں بھی indicate کیا جائے گا تو اب ذرا اس کا ہم وزن لکھیں تو بادے کا پہلا رفا اس کے بعد الف ضائد ہے وہ as it is آئے گا پھر دوسرے الف کو as it is لکھتے ہیں اور تیسے الف کو اس لام سے لکھتے ہیں تو عالم جاہل وغیرہ کا وزن کیا لکھیں گے فائل فائل سمجھ گئے یہ بات yes sir نہیں یہ جس طرح کی yes آ رہی ہے اس سے مجھے لگ رہے کوئی سمجھ yes نہیں اگر تو مسئلہ ہو رہا تو بتائیں اس میں sir مجھے تو سمجھ آگئی آگئی ہے yes sir sir ایک دفعہ ہاں so فیلال ہم اس پہ ہی روک دیتے ہیں آج ہم نے جو چیزیں discuss کی ان میں ایک یہ ہے کہ ہم الفاظ کو پہچانتے ہیں یا ان کے درمیان ہم فرق کرتے ہیں ان کے structure کے ذریعے structure دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے حروف کی تعداد پہ اور حرکات و سکون کی ترتیب پہ اس کے ساتھ ہی جڑا با تصور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مختلف جو عربی میں اسما یا فعل آتے ہیں ان کے ایک روٹ ہوتا ہے بیس ورڈ ہوتا ہے جس سے سارے لفظ کرتے ہیں جو منمم تین حرف کا ہوتا ہے جب ہم کسی لفظ کا وزن ریکارڈ کرتے ہیں یا اس کو کوئی نام دیتے ہیں تو اس کے لیے جو جو مادے کی تین حروف ہیں ان کو ہم فا این لام سے ظاہر کرتے ہیں یہ تین حرف ہم بطور علامت رکھتے ہیں اور جو کسی لفظ کی حرکات ہیں وہ as it is وزن میں بھی لکھتے ہیں اگر بڑا فعل آ جائے جس میں کچھ زائد حرف بھی ہو تو زائد حرف کو as it is وزن میں بھی لکھتا جاتا ہے جیسے جاہل عالم ناصر وغیرہ میں علف زائد ہے تو اس کے وزن میں بھی علف ریکارڈ کیا جائے گا اس کا وزن فائل کنسیڈر ہوں گا اور ایک چیز ہم نے ڈسکرس کی تھی کہ زائد حرف اور اصلی حرف میں فرق ہے کیسے کر سکتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم وزن الفاظ میں جو حرف بیپیٹ ہو رہا ہوں وہ زائد حرف ہے اس سے آپ تجھے بہتان سکتے ہیں ٹھیک ہے فیلال اتنا ہی اس کو ہم روک رہے ہیں ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی اس چیز کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ciao ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک موسیقی